افغانستان کی آن گوئنگ سچویشن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا کے میڈیا آؤٹلٹ کا اس وقت بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس پر آپ بات چیت کریں گے آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے کس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر اور افغانستان کے پریزیڈنٹ آپس میں انہوں نے تقرار کی اس اسبیکستان میں پھر اس سے دو روز بعد افغانستان کے پاکستان میں جو سفیرہ ان کی بیٹی کا آگواہ ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے اور ٹارچر ان کو کیا جاتا ہے اور پھر پاکستان میں افغانستان کی سرکار کہتی ہے کہ ہم اپنے امبیسیڈر کو واپس بلاتے ہیں سارے سفارتی عملے کو واپس بلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے آپ سب نے ایک اور امپورٹنٹ آہ واقعہ دیکھا پاکستان میں وہ تھا چائنیز انجینئرز کی کلنگ ان اپ بم بلاسٹ اور جس کو پاکستان پہلے کہتا رہا کہ یہ ایک تقنیقی حادثہ ہے یہ سب باتیں ہوں گی آج میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ہمارے خصوصی جو میں چانی کیا فورم کے آپ چیف ایڈیٹر ہیں اور بہت بڑی ہے ان کے آرٹیکل آہ آ رہے ہیں اور انہی ایشیوز پہ ان کے آرٹیکلز بھی آئے آپ انڈروائیڈ پر اور ایپل میں جا کر ان کا جو ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور پھر آپ کو موقع ملے گا ان کے بڑی آئی نیلیسس پڑھنے کا ہمارے ساتھ آج کے خصوصی شو میں جڑے ہو گئے ہیں ڈیلی سے میجر گورو آریہ جی بیلکم سر بڑی ہی گمبیر صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے اور جو سیچویشن اس بیقستان میں ہوئی وہاں پر فیس آف جس طرح پرائم منسٹر عمران خان اور افغان پریزیڈن اشرف غنی کا ہوا اس میٹنگ میں بھارت کے فورن منسٹر جناب جی شنکر بھی تھے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سیچویشن کو دیکھیں سب کابل کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کا کیا کردار رہا ہے افغانستان میں اور میں کافی حد تک آپ کو بتا دوں جن ہمارے جو درشک ہیں ہمارے جو لوگ دیکھ نہیں پروگرام کی جو افغانستان میں خون خرابہ ہو رہا ہے اس کا ڈیریک ذمہ دار پاکستان رہا ہے اور جن لوگوں کو اتحاس کے بارے میں تاریخ کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں نہیں بتا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایٹیز میں زیاؤلہک نے پیسے لیے تھے جو پاکستان کا چیف آف آمی سٹاف بھی تھا پریزیڈنٹ بھی تھا سی آئی اے سے ملینز ان ہنڈرڈز ان ملینز آف ڈالرز لیے تھے ہتھیار ڈالے تھے افغانستان کے اندر سٹنگر میسائلز ڈالی تھی جس کو کی رشین فوجی تو پریشان اس سے ہوئے لیکن اس چیز نے کیا کرا کہ اتنا زیادہ ڈرگ کا کلچر وہاں پہ شروع کر دیا اتنا زیادہ ویپنز کا کلچر وہاں پہ شروع کر دیا کی پاکستان جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کیم اپ بیٹل فیلڈ اور وہ بیٹل فیلڈ پاکستان میں شفٹ ہو گئی اب جو آپ بات کر رہے ہیں سب اسبیکستان کی اور اشرف گنی ایک طرف اور عمران کھان ایک طرف جیشنکر ساں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پورا اس میں تو سب صاف سیدھی یہ بات ہے کہ افغانستان کو پتا ہے کیونکہ بگل میں ہے نا پاکستان دنیا بر سے جھوٹ بول سکتا ہے ہم سے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن افغانوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے ان کی رشتہ رہی ہے نا دائمہ ان کو سکتا ہے کہ کون سے safe houses اور کون کیا ہے ان کا دیکھیں نا یہ میں نے ٹویٹ بھی کرا تھا یہ جو 9-11 ہوا تھا ان لوگوں نے کیا کر رہا نا ان لوگوں نے طالبان کو بھی دھوکا دیا سب ایسی بات تھی ہے کہ پاکستان نے صرف افغانستان کی سرکار کو دھوکا دیا ہے چائنیز کو دھوکا دیا ہے امریکنز کو دھوکا دیا ہے ان لوگوں نے طالبان کو بھی دھوکا دیا ہے جو طالبان کا ایمبیزڈر تھا طالبان کا جو ایمبیزڈر تھا سر 9-11 کے بعد اچھا آپ کو پتائیے سب ہی کو پتائیے کہ پاکستان نے ریکنگائز کر رکھا تھا طالبان کو کہ ہم آپ کو ریکنگائز کرتے ہیں تو ان کا صفیر تھا ان کا پروپر ایمبیزڈر تھا ان کا ایمبیسی تھا اسلام آباد میں اس کے اندر گھوش کے سر اس کو اٹھا لیا اور اس کو امریکنز کو سونپ دیا ملہ برادر کو ملہ برادر کو بعد میں انہوں نے آٹھ سال جیل میں رکھا سر پھر اس کو انہوں نے قطر بھیجا تھا وہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ بہت بدصورت قسم کا کردار رہا ہے اور یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا یہ کہیں اور ہو گیا کسی اور ملک میں ہو گیا تو الہیدہ بات ہے لیکن یہ تو ہونا تھا سر یہ ہونا تھا آپ دیکھئے اس کی سفیر کی بیٹی کو مارا پیٹا اس کے ساتھ نا انہوں نے زور آزمائش کری اور اور بھی ایسی انہوں نے کئی ساری چیزیں کری ہیں اور نو بڈی ایک چینیز آپ نے ایک بات نوٹ کری ہے تاہیر سر even the chinese ڈونٹ ٹرس دو پاکستانیز جب پاکستانیز نے بولا کہ ہم پہلے انہوں نے بولا ایسی کا پایٹ پھڑ گیا اس لئے بارہ تیرہن لوگ بڑ گئے پوڑے سامنہ کے بعد انہوں نے بولا کہ نہیں سر یہ تو شاید بلاس تھا کیونکہ چینیز کہنے لگے بلاس ہے اب چینیز نے کیا کرائے سر کہ چینیز نے صاف سیدھی ایک بات بتا دی ہے کہ we are sending a team of 15 people ہم اپنے ایکسپرٹس بھیجنے ہیں تمہیں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجی ان کو افغان ٹرسٹ نہیں کرتے سر پاکستانیوں کو ان کو امریکنز ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو سر چینیز ٹرسٹ نہیں کرتے انڈینز تو بالکل نہیں کرتے تو کون ٹرسٹ کرتا ہے ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تو صورتحال بڑی افسوس ناک ہے پاکستان میں جو واقعہ ہوا ایمبیسیڈر کی بیٹی کے ساتھ اس پر بھی پاکستان کے جو انٹیئر منسٹر ہیں آہ مسٹر شیخ رشید وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بچی خود سے ہی گئی ہے سیرس پارٹے کرتی رہی ہے اور ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جبکہ افغانستان نے کہا کہ ہم اپنے ایمبیسیڈر کو بھی واپس بلاتے ہیں اور سارے سٹاف کو بھی واپس بلاتے ہیں تو پاکستان کم از کم اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ تو کرے کہ ہم انویسیڈیشن پروپر کر رہے ہیں لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو بچی خود سے ہیٹس پارٹے کے لیے گئی تھی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیچویشن کو سر ایسا ہے کہ نا پاکستان کی ایک عادت بن گئی over a period of time جس کو انگریجی میں کہتا ہے نا let's brazen it out دیکھ لیں گے ایک بار پھیک دو بازی پھر دیکھتے ہیں ان کی عادت ہو گئی ہے brinksmanship کی عادت ہو گئی ہے pushing the envelope unnecessarily کسی کو push کرنا کہ دیکھیں کس حد تک یہ چیز ہماری successful ہمارا چھوٹ کہاں تک چلتا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس بچی کے ساتھ ہوا تو بولا کہ نہیں صاحب اس کو دو یہ تو سیر سپاٹے کے لیے گئی تھی جس کے لیے بھی گئی ہو وہ ambassador کی بیٹی ہے ٹھیک ہے اور ambassador اس کے پریوار کی ذمہ داری آپ کی کیونکہ آپ کے مہمان ہیں لیکن لیکن ہمیں پاکستان کو بھی blame نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اپنے مہمانوں کے ساتھ past میں کیا کر رہا ہے سر یہ دنیا جانتی آپ بھی جانتے ہیں انہوں نے کیا کر رہا تھا سر امریک امریکن embassy کے ساتھ جب زیاؤلک پریزیڈنٹ تھا اور آرمی چیپ تھا انہوں نے اسلام آباد میں امریکن embassy کو جلوا دیا سر لوگوں کو یہ بول کے کی مکہ میں مسائل مار دیا امریکنز نے جھوٹ بات کر کے امریکہ کے embassy کو جلوا دیا وہاں پہ وہ بھی تو مہمان ہیں اینی ڈیپلومیٹ is a guest of the government of the state وہ state guest ہوتا ہے اس کو اسی لیے his excellency اور her excellency or your excellency کہ کے بلائی جاتا ہے وہ ایک honored guest ہے اس کا وہ مقام ہے آپ اس کو arrest نہیں کر سکتے لیکن پاکستان میں دیکھیں امریکن embassy کے ساتھ کیا کر رہا اور ہمارے embassy کے اوپر ڈرونز روڑا ہے ہمارے بندے تھے ان کا پیچھا کرا اور اب آپ دیکھ رہی جائے افغانستان کی ambassador کی بیٹی کو مارا پیٹا اس کے ساتھ مارا پیٹ کری تو یہ پاکستان کا کردار رہا ہے سر اس میں وہ شیخ رشید جو بھی بولے وہ بڑھ بولا آدمی ہے سر اور میں مجھے تھوڑا سا لگتا بھی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا interior minister تھوڑا سا ایک سنجیدہ قسم کا کوئی انسان ہوتا تو یہ بہت سنجیدہ قسم کا آدمی ہے he is a joke سر کارٹون کی طرح کچھ بھی بولتا ہے you know اچھا نہیں لگتا ایک ہم بھی ہستے ہیں ایسی بات نہیں ہے شیخ رشید پہ ہم بھی ہستے ہیں لیکن تھوڑے سمجھ کے بعد ہم بھی سوچتے ہیں کیا رہا ہے these are the kind of people who are in a position of responsibility in Pakistan سمجھ لیجئے ہمارے لیے کتنا خطرہ ہے پاکستان کے لئے تو ہے ہی خطرہ آپ ٹھیک کہہ لیکن بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جہاں پر افغانستان کی سرکار نے ambassador کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر شدید ردعمل کا اظہار کیا وہاں پر طالبان نے بھی اس کو condemn کیا ہے اور طالبان کا جو اس وقت کا جو gesture ہے وہ تھوڑا different ہے اگرچہ ideology ان کی ایک ہی ہے میں اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ condemnation ان کی بھی آ رہی ہے اور اس کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں دیکھیں صاحب اس کا صاف سیدھا مطلب ہے کہ جو پاکستانیوں نے سوچا تھا کہ طالبان بڑے بھنگڑے ڈال رہے تھے سر یہ بیچ میں پاکستانی establishment کی اب تو انڈیا کی 3 billion dollars کی investment ڈوب جائے گی اور یہ سب آپ نے بھی سنا ہو گئی یہ سب جو باتیں کرتے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ foreign relations ایسے کام نہیں کرتے آج کی تاریخ میں افغانستان کو بھی پتا ہے سر افغانستان میں جو committed طالبان کا carder ہے وہ قریب ستر پیچھتر ہزار ہے ٹھیک ہے سر ستر پیچھتر ہزار کا ان کا total Taliban ہے اور وہاں پہ جو افغان فوج ہے وہ سالہ تین لاکھ سے اوپر ہے armed ٹھیک ہے سر تو آپ سمجھ لیجیے چار پانچ گناہ بڑی افغان فورس ہے اور امریکنز اس کو support کر رہے ہیں ہر قسم سے ان کا support ہے western powers ان کو support کر رہے ہیں کیا پاکستان کو act چلی رکھتا ہے کہ ٹالیبان پورے افغانستان پہ قبضہ کر لے گی ایسا ہو نہیں سکتا سر it's not the numbers don't add up the numbers don't add up آپ جو مرضی کہلی جب ٹالیبان یہ ہے وہ ہے تو ان کو ویسی لوگوں کو کر کے تو اب کیا ہے کہ جب ٹالیبان condemn کر رہا ہے نا ٹالیبان نے تو صاف سیدھی ایک بات بتا دی ہے پاکستان کو کہ we will not take dictation from اسلام آباد یہ انہوں نے on record بولا ہے on the record they have been saying that we will not take dictation from اسلام آباد دوسری چیز بڑی important یہ ہے کہ ٹالیبان نے پچھلے 20 سال میں دنیا دیکھ لی ہے ٹھیک ہے سر وہ mindset ان کا وہی جنگلیوں والا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ٹالیبان اب شریف ہو گئے ہیں لیکن ان کو دنیا کیسے چلتی ہے وہ سمجھ میں آنے لگا ہے جو 20 سال یہ لوگ قطر میں اور دوبائی میں انہوں نے مظاہرے کرے میٹنگز کریں اور گیدرنگز کریں ہیں پوری کی پوری ٹالیبان نے لوگوں سے ملے ہیں تکی سب جیشنکر صاحب سے بھی ملے ہیں ہاں ہمیں تو میڈیا نے جو بولا وہ ہم نے مان لیا کہ جیشنکر صاحب سے ملے ہیں این ایسے عجیب ڈوال صاحب سے ملے ہیں ایجنسی سے ملے ہیں امریکن سے ملے ہیں عربوں سے ملے ہیں یہ سب سے ملے ہیں سب پورے اور ان کو اب مجھے ایسا لگتا ہے سب میرا پرسنل طرزیہ یہ ہے تائر صاحب کہ مجھے لگتا ہے کہ تالیبان کی جو ٹاپ نیڈرشپ ہے کہیں نہ کہیں ان کو یہ احساس ہے کہ اب ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے they realize that they don't need they don't need پاکستان because پاکستان is a liability even for the taliban تو جو پاکستان اپنی strategy یہ بولتا رہتا ہے کہ strategic ہے بڑا strategic ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے پاکستان کے لیے تالیبان does not require مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تالیبان کو کیوں چاہیے سر کیوں چاہیے وہ انڈیا کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ چائنیز کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ ایران کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ روس کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ امریکنز کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ عربوں کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے وہ پاکستان کونسی گنتی میں آگیا تاہیے سب why should they talk to the پاکستانیز چائنہ کا border ملتا ہے ان کے ساتھ انڈیا can fly in whatever they want to fly in امریکنز کا presence ہے وہاں پہ کیا فرق پڑتا ہوں ان کو تالیبان ان کو یہ پتہ ہے کہ تالیبان کا they will find middle ground خون خرابہ رہے گا افغانستان میں افغانیوں کی ریت ہے لیکن they will find middle ground or they will find a solution یہ پاکستان اب isolate even تالیبان سے آپ نے پتہ نہیں سنا کیا نہیں سنا recent statement of اردوگان میں تو اردوگان بولنا چاہتا ہوں تو اردگل گازی نکلتا ہے میرے مجھے اس نے بول دیا اس نے بول دیا سر اپنے سو کالڈ اردوگل گازی اردوگان جس کا نام ہے اس نے بول دیا افغانیوں کو تالیبان کو you are doing an occupation of افغانستان روائٹرز کی خبر ہے میں نے tweet بھی کری تھی you should stop occupation جو ottoman empire جو مسلم امہ کی بات کرتے تھے جو لوگ بات کرتے تھے اسلامی ورلڈ کی اور ہم ottoman empire کو دوبارہ لیڈ کریں گے خلافت کی بات کرتے تھے یہ سب باتیں کرتے تھے وہ تو اردوگان is a politician وہ تو کابل کے ائرپورٹ کے سیکیورٹی دینے کی بات کر رہے ہیں بڑی important بات آپ نے کی ہم بات کو اس طرف لے کر اب چلتے ہیں آپ نے کہا کہ طالبان جو committed ہیں جو ان کا cadre ہے وہ راؤنڈ ستر پچھتر ہزار ہیں ملکل ٹھیک آپ نے کہا on the other hand جو افغان آرمی ہے پولیس ہے پیرا ملٹری ہے جتنی armed forces ہوتی ہیں وہ کوئی مل ملا کے شاید تین لاکھ سے زائد بنتی ہیں اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں مگر لوگ جو ان کے armed forces کے وہ retrieve بھی کر رہے ہیں on the other hand یہ خبر بھی ہے کہ طالبان نے بہت سارے جو پیریفرل علاقے ہیں ان پہ قبضہ بھی کر لیا یا ان کے control میں آگئے مگر قابل اور جہاں پر military hubs ہیں گورنمنٹ کے سرکار کے وہاں تو of course نہیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ power sharing ہوگی چونکہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ طالبان کوئی ایک دم سے ایسی سرکار بنا لیں گے جن کی ambassies پوری دنیا میں کھول جائیں گی جن کے ہوائی جاز اڑیں گے یہ کیا پھر power sharing ہوگی اشرف غنی کے ساتھ سر کچھ نہ کچھ ہے کیونکہ اشرف غنی کو بھی اور افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی سر آٹ سے لے کر دس سال ہو گئے ہیں indirect touch with taliban taliban والے مساد سے بھی ملے اس ارلیوں کے ساتھ بھی ملے وہ سب سے ملے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ غلط فہمی ہے یہ پاکستانی میڈیا کہتا کہ یہ area occupy کر لیا it is not about physical occupation on ground افغانستان size میں بہت بڑا ہے جو geographical size ہے and it is sparsely populated اگر جا کے کوئی پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں so جیسے کہ یہ پاکستان ہے پاکستان densely populated ہے کافی سارے areas پنجاب کے areas ہیں urban sindh کے areas ہیں these are heavily populated areas of پاکستان لیکن بلوچستان جیسے کہ lightly populated ہے sparsely populated ہے اب بلوچستان کے اوپر جا کے کوئی دشمن جا کے بیٹھ گیا کوئی یا کوئی کہیں پہ جا کے بیٹھ گیا تو how can you be expected to you know do it تو افغانستان میں بھی ہے دیکھے کہ rule of law تو کم ہے ہی وہاں پہ پہلی چیز تو ہے پر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو مین سنٹر ہے کابول ہے جلال آباد ہے مدر شریف ہے all these things وہاں پہ فوج یہ ہے اب چار گاؤں پہ دس تالیبان جا کے بیٹھ گئے تو اس میں nobody can do anything because پہلے ہیں گاؤں you know موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ہے کوئی وہاں پہ تو that will always be there آپ کا جو سوال ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے میں نے تو میڈل پات کی جو بات کری تھی پشنے سوال میں میرا یہی مطلب تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ it is heading towards power sharing دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں میرا logic ہے اور ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ایسی بات نہیں کہ ترضیہ میرا صحیح ہے ہو سکتا ہے میرا ترضیہ غلط ہو لیکن تاریل صاحب میرا ایسا سمجھنا ہے کہ تالیبان کو کچھ تو اکل آئیے بیس سال جو یہ گفاؤں میں رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھی چوئیس دے آپ کو کہ آپ کو گفاؤں میں رہنا ہے کہ پریزیدنشل پیلیس میں رہنا ہے تو آپ پریزیدنشل پیلیس میں رہنا چاہیں گے گفاؤں میں تو کون پاگل رہنا چاہے گا اور اب ان کو اگر تالیبان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمیں طاقت مل سکتی ہے پاور مل سکتا ہے اگر ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں لیکن وہ ایک ملی جلی سرکار ہوگی تو تالیبان ملی جلی سرکار کیونکہ تالیبان مجھے نہیں لگتا کہ صرف جس کو کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں ورچہ سکائم کر پائے گی یا ایک چھتر راج جو ہوگا ٹوٹل سوورینٹی اور افغانستان تالیبان کی مجھے لگتا نہیں امریکہ ہونے نہیں دے گا اور اگر انہوں نے سرکار بنا بھی لی تو اس بار تو دیکھئے صاف ہے کہ سعودی والے ان کو ریکنیز نہیں کریں گے جو پشلی بار کر رہا تھا یوئی والے ان کو ریکنیز نہیں کریں گے واضح طور پر بول چکے ہیں دونوں سعودی اور یوئی والے جو پشلی بار کر رہا تھا اب بچا پاکستان اور اگر پاکستان تالیبان آ جاتا ہے کابل پہ فاتح ہو جاتا ہے اور پاکستان ریکنیز کرنے کی کوشش کرتا ہے سر تالیبان کو تو پھر ان کو کو امریکن سے تندے بڑھنے سر یہ بات ہے امریکا ماف نہیں کرے گا اس پر they will not let go دیکھیں امریکنس have not یہ غلط word use کر رہے ہیں لوگ امریکنس have retreated from afghanistan the americans have not retreated from afghanistan سر they have repositioned themselves امریکا نے ایک الگ position لے لیے بس they will continue for the next 20 years to exert influence over afghanistan its politics its strategic affairs its foreign policy its everything they will continue to exert influence انہوں نے اپنے آپ کو reposition کر آئے ابھی خبر آرہی ہے پاکستانی میڈیا میں آج کل کی خبر ہے کہ رشیا نے کچھ اپنے bases کی بات کر رہی افغانی ہو سکتا اس یہ بات کر رہی ہو رشیا سے کہ آپ ہمیں bases دے دو امریکا نے بولا ہوگا کہ پاکستان سے چاہیے نہیں کیوں چاہیے ہم ان کو what they want what america wants america will manage دیکھئے آخری بات پاکستان کا اور میں یہ کئی سالوں سے بات کہہ رہا ہوں پاکستانی پھر میری بات کو کہتے ہیں میں جو تھا آپ تو ایسی میں ایسی نہیں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں سر پاکستان کا آج تک یہ رہا ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کا USP رہا ہے اس کا geopolitical location جیو strategic مای مستیک ماف کیجئے گا اس کا جو سب جیو strategic location ہے وہ پاکستان کا main USP رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آج کی تاریخ میں پاکستان کی جیو strategic location پاکستان کے لیے سب سے بڑی liability بن گئی تاریخ سب it has become the biggest liability for پاکستان اس جیو strategic location نے پاکستانیوں کو جنگ جو قوم بنا دیا ان کو economy پر نیان دینے نہیں دیا اسی لیے تو جیو economics بھی بات کر رہے ہیں کمر جاوید باجو سب that's why he's saying that it's time for us پیشوے سال کا وہ ہے پہلے کا ایک statement ہے it's time to move away from geostrategy to geoeconomics because he realizes اور دیکھیں کنٹریز کا major chunk of their business is transacted over the internet a lot of this thing اگر ہمیں افغانستان کی سرکار سے بات کرنی تو ہم email بھیج دیں گے ہم فون پر بات کرنی اس میں پاکستان کیا کر دیں گے لوگ رستہ نکالی لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیو سٹریٹیجک لوکیشن کا جو پتہ ہے یہ جو حکم کا اقت ہے یہ جوکر نکل رہا ہے سارے اب یہ کسی کام کا رہا نہیں پاکستان کے it is out lived its sell by date جی آپ نے important بات کی کہ وہ جیو سٹریٹیجک ایسٹ ہوتا تھا وہ لگتا ہے کہ اب شاید لائیبیلٹی بنتا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور یہ بات بھی جو ابھی ہم نے کی کہ پاکستان کو جو کنسن ہے کہ طالبان اور افغانستان کی سرکار کا پاور شیرنگ کا بھی کوئی فارمولا بن سکتا ہے یہ بھی ہمیں ان کی باڈی لینگویز سے کنسن نظر آتا ہے لیکن آن دا ادر ہینٹ میرے سب یہ بتائیے کہ جب اشرف غنی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور کچھ دوسری جگوں سے دس ہزار سے زائد جہادیز آئے ہیں تو وہ طالبان کا نام نہیں سر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ طالبان نے جب ان کی جو سفیر کی بیٹی کے ساتھ جو تشدد ہوئی تورچر ہویا مارا پیٹا کیڈناپ ہوئی ہو طالبان نے جب بولا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو طالبان اور آپ ایک بات دیکھے گا اس میں پوری بیگانی شادی میں گرمنٹ جیسے انہوں نے بولا دف سزار فائٹر آئے ہیں پاکستان کو بولا انہوں نے تالیبان آپ نے ٹھیک نوٹ کرا میں نے بھی یہی بات نوٹ کری تھے سب they did not mention the Taliban اب آئے ہوں گے ان کے مدرس جہادی پاکستان میں ایک ہی چیز سر پلس ہے دود کی کمی ہے کھانے کی کمی ہے پیسے کی کمی ہے سب چیز کے کمی ایک چیز کا سر پلس ہے جہادیوں کا تو جو سر پلس تھا اس نے ایکسپورٹ کر دیا آفغانستان اور انہوں نے بھیج دیا جہادی وہاں سے مدرسوں سے اٹھا کے گز گئے ہوں گے بارڈر کے تھوزر اتنا لمبا چوڑا بارڈر ہے ان کا خیبر پکتون کا اور یہ پورا ایریا بلوچستان بھی انہوں سے بھیج دیا ہوں گے لوگ مدرسے سے لیکن fact of the matter is that you see یہ دس ہزار بھیجے ہیں بھی سزار لڑائی ہوتی رہے گی in any scenario میں نے tweet کر رہا تھا اس کے بارے میں تائر صاحب you war game any scenario آپ بار game خود کر لیں any scenario there is no scenario in which Pakistan means اس پورے میں میں پھر کہہ رہا ہوں چاہے افغانستان میں پورا کا پورا طالبان کا میں کہہ رہا ہوں weird situation لی جا طالبان کا 100% افغانستان پہ راج ہو جائے طالبان کا 100% آپ دیکھیں کب پھر بھی پاکستان کلیے بری خبر ہے ان کا 50% راج پھر بری خبر ہے status کو رہے گا پھر پاکستان کلیے بری اس میں there is no way پاکستان is winning any of this it's in a very bad place right now اور سب روگ دی آخری میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو آنکرز ہیں پاکستانی ٹیلی پہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت نہیں چاہتا بھارت کو برا لگتا ہے ہمیں تو اس لئے برا لگتا ہے جن کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہم لوگ پیوکے نے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں اس سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہر سال انڈیا میں انویسٹ انویسمنٹ آتی ہے ہر سال انویسمنٹ کی آپ دیکھیں چائنا پاکستان کوریلور کی کیا ویلیو کیا ہے سر 65 بلین 60 بلین ہمارے چائنا کے ہاں امیس وہ بیس بلین سے زیادہ ابھی تک پیسہ نہیں لگا چونکہ چائنا خود کہتا ہے کہ پاکستان میں سر کمی سر کمی پہلے کہا پاکستان میں بزنس کے سر کمی پاور پلانٹس پر لگا ہے تیرہ چودہ بلین میں سے کچھ کھایا گیا ہے اور کچھ لگا ہے اب تک اور چائنا پیسہ نہیں لگا رہا چونکہ وہ انتازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیوریبل سرکمس سرکمس ہی نہیں بات یوں چھڑی ہے تو کیسے آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں نہیں صاحب ایسا ہے نا کہ اپنے قوم کو یہ بول دیا نا پاکستانی وں نے شیخ رشید بغیرہ جتنے بھی ہیں یہ سازش کر دی سازش کر دی انڈیا نہیں چاہتا تمہارے جرنیل چور ہیں آسیم سلیم باج چور ہیں وہ 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 چوری کر کے دکانے کھول دی ہیں آپ انیفیشنٹ ہیں خود گلوبل ٹائمز پاکستان پاکستان کے پاس کوئی انفرسٹیکچر نہیں پاکستان پاکستانیوں نے کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ چائنا کیوں پیسے لگا رہا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ چائنا پیسے لگا رہا ہے تو دنیا پیسے کیوں نہیں پاکستان یہ سب سے بڑی پروبلم ہے یہ سب کے سب سب ان کے ساتھ سب سب بڑی پروبلم ہے کہ یہ اپنے آپ کو محمد بن قاسم سمجھتے ہیں ہم یہ فتح کر لیں گے ان کو دھنڈے کی سمجھ نہیں ہے کہ کوئی بھی پیسہ لگائے چائنیز بات کر رہے ہیں ریٹرون ان ورسمنٹ کی چائنیز بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم 20 پاکستان بزنس پاکستان بزنس پاکستان بزنس پاکستان کو ایک زمانے میں ایشیا میں ایک زمانے ملے پاکستان بند ہوئی جو پاکستان دیکھ رہے ہیں پروگرام میں پوچھ چاہتا ہوں بھائی جو آپ پنجاب میں اتنی ٹیکسٹائل کی ملے ہوتی تھی جو اتنا فیمس ہوتا تھا ٹیکسٹائل کی ملے وہ بھی انڈیا نے بند کرا دی وہ بھی ہم نے بند کرا دی یا یہ اپنا ملوہ دوسرے کے اوپر ڈالتے چائنیز پیسا نہیں پیسا لگائیں چائنیز چائنیز ایڈ تو نہیں چائنیز تو یہ کہیں کہ ہم 10 روپے لگائیں 12 14 15 روپے کمانے وہ نہیں کما پارے تو چھوڑ دیں گے اور یہ بہانہ ہوگیا کہ انڈیا نے بلاسٹ کر دیا داسو میں انڈیا نے مار دیا کوئی کہتا رو کی ساجش ہے کوئی لٹے اور بہار جا کے اپنے گھر بنا لیے ویدیش وں میں کانیڈا میں یو ایس میں لنڈن میں دوبائی میں پیسے لگا دی ہو آپ کی پینشن کتنی ہیں آپ کی سیلری کتنی ہیں آپ نے پینٹ ہاؤس لنڈن میں کیسے کھریدا دوبائی میں کیسے آپ پینٹ ہاؤس میں رہتے ہو آسٹریلیا میں آپ کے پاس آئیلنڈ کیسے ہے اپنے پوچھیں جو بھی باقی لوگ اور دیگر لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ صاحب آپ بتائیے آپ پولیٹیشنز ہیں آپ کے چاہے نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو آپ کے پیسہ کسے آیا تو یہ سی پیکس تو آیا ہے پیسہ اور پاکستان دو دہی کے ندیہ میری دیکھئے چائنیز بھی خوش نہیں ہے اور ان کو بھی اندازہ ہے میں ازبیکستان میں کانفرنس میں جو چائنیز فورم منسٹر کی باڈی لینگویج کو سمجھ نہیں کی کوشش کر تھا جب اشرف غنی سخت باتیں پاکستان کے بارے میں کہہ رہے تھے تو وہ بہت غور سے سن رہے اس میں یہ کوئی سیچویشن پاکستان میں شادیانیں بجائے گئے سوشل میڈیا کی حق تک کہ ہمارا فانستان پہ مکمل راج ہو گیا لیکن آج ہمیں صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ پاور شیرنگ کی طرف حالات جا رہے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ اوور کپل اف ویکس سب کچھ تہس نیس ہو جائے اس ساری صورتحال میں جو شادیانیں وہاں پہ بجائے جا رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور بھارت کے خلاف خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھارت مارا گیا لوزر ہے لوزر ہے لوزر ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے کتا نہیں کہ اپنے آپ کو خوش بھارت کے پیسے ڈوب گئے بھارت کا investment ڈوب گیا investment تھا ہی نہیں سر investment تو چینیز کر رہے نا پاکستان میں investment وہ ہوتی ہے جس سے آپ کو return چاہیے ہوتا ہے return on investment ہوتی ROI ہوتا ہے ہماری تو کوئی ROI نہیں ہے ROI نہیں ہے کل اگر ایسی سرکار آتی ہے اور بھارت سے بولتی سرکار بھارت کا نہیں investment چاہتے تو ٹھیک ہے دیکھے پارلیمنٹ جو building ہم نے بنائی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گا سر آشرف گلی نہیں بیٹھے گا تو اس میں Taliban بیٹھے گا یہ دونوں بیٹھیں گے ٹھیک ہے Taliban اگر انڈیا نے پارلیمنٹ کے افغانستان کی پارلیمنٹ ہم نے بنائی ہے اور اگر اقتدار میں پاور میں Taliban آجاتی ہے تو کیا ساتھ Taliban پیڑ کے نیچے بیٹھے گی ان کی پارلیمنٹ انہوں نے پارلیمنٹ building کے اندر ہی بیٹھنا ہے جس سڑک پہ وہ گاڑی چلا کے آرہے ہیں جس ڈیم سے ان کی بجلی بنتی ہم نے بنائی ہے جہاں پہ higher education college ہم نے بنائی ہے اور ہم نے کبھی کسی افغان سے یہ نہیں بولا کہ تمہارے لئے یہ کرا ہے تو تم ہمیں یہ دے دو ہمیں اتنا پیسہ ہم نے نہیں مانگا ہمیں بھلا کام کرنے کے لئے گئے کہ مت کرو نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ you're not welcome ہم بولیں ٹھیک ہے سب ڈھنے بہت 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 thank you وہاں پیس چلے جائیں ایسا کہ یہ پاکستانی ہوگا ڈھول نگاڑے بجانے کی سر ان کی آدت ہے پاکستانی ہوگی یہ خوش ہو جاتے ہیں بیچ میں بہت جدی اب تو یہ ہو جائے گا اور ہوتا کچھ نہیں ہے پاکستان کی زمین سے یہ کر دیتے ہیں کچھ بھی پاکستان میڈیا کا تو اپنا ہی ایک مزاج ہے وہ ایک دھول دمکے والی ایک فضاء ہے چونکہ دسٹریکشن چاہیے ان کو سیڑ لی آخر میں جو چند ایک باتیں کریں گے ان میں سے ایک اب جو بات جس پر میں اور آپ زور دے رہے ہیں کہ جو دو تین ہفتوں میں فضاء بنی تھی کہ طالبان آگئے آگئے اور چھاگئے طالبان بلا شبہ ان کا اپنا ایک رول ہے لیکن اب یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہونے جا رہا اور ان کی سرکار کوئی الگ سے نہیں بننے جا رہی تو اسی طرح کی پاور شیئرنگ رہے گی اور پیزیڈنٹ اشرف غنی کی بھی جو باڈی لینگویج ہے جسر ہم نے اس بیکستان میں دیکھا بڑی کول این کام ہے گبرائے ہوئے نہیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ مجھے بات لگی لینگویج بھی بڑی ہی ان کی پری سائز ہے تو اس سیچویشن میں جب پاور شیئرنگ ہوگی مجھے پاور شیئرنگ سے زیادہ تو اسی سرکار کا ہی آنے والے مہینوں میں زور لگتا ہے دنیا کے یا اس ریجن کے جیو پالٹکس کیسے چلیں گے آپ اپنے تینگ کی آنچ سے کیسے دیکھتے ہیں چانکیا فورنگ کی آنچ سے درسہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اللہ کے ساتھ سب کو پتا ہے ٹھیک وہ بکشنے والے لوگ نہیں ہیں ان کو confidence ہے کہ کوئی نہیں آٹھا سکتے ہیں اس لئے وہاں پہ رہے رہے ہیں ورنہ پکڑ کے جا چکے ہوتے تو پاکستان میڈیا والے 85% آف آف گانستان کیاپچر کر لیا 85% تب ان کے ہاتھ میں نہیں تھا جب وہ گورن تب 85% طالبان کی ہاتھ نہیں تھا سر اوزوگ بھی ہیں وہاں پہ تاجک ہیں سر اس بھائی ہیں جو طالبان نے بسکلی پشتون زہرہ تا پشتون ہی اس پشتون فورس تو ایسی یہ body language میں بتا رہا ہوں this is not just American body language کی امریکہ ہے امریکہ کے ڈرونز ہیں فائٹر جیٹ ہیں اور ہم جیت جائیں گے یہ body language تب ہوتی ہے جب کسی بندے کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ سیٹنگ ہو گئی ہے میں آپ کو بلکل ہندوستانی بھاشا میں میں رہیں گے کچھ ٹیک سیشن کا ہوگا ماملہ کچھ ہوگا تالیبان بھی تو بات کر رہا اگر اتنا تالیبان کنٹرول میں رہتا پاکستان کے تو تالیبان یہ سب بیان کیوں دے رہا ہے کشویر میں کوئی لینا دے نہیں تالیبان نے اور تالیبان کا مطلب سی یہ پاکستان کا جو premature celebration والا ایک وہ ہے ہر جب پہلے ہی دھول نگاڑے نکال بھئی وہ جیت گیا جیت گیا جیت گیا جیت گیا تب ہی تو آپ نے دیکھو گا کرکٹ میں بھی یہی کرتے ہیں پھر جب لاث ٹوور ہو جاتا اس کے بعد اپنے ٹی وی لٹھوٹ مار دیتے ہیں ٹی وی پہ کیونکہ پہلے سے celebrate کر دیتے ہیں تو جذباتی لوگ ہیں مجھے تھوڑا جذباتی ہیں they don't think with a cool head but قوم جذباتی ہو تو چلتا ہے قوم تو ہماری جذباتی ہے لیکن قوم کے جو leader ہوتے ہیں they should be able to think with a straight hand موید یوسف جو انکا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ٹھیک ہے ان کو ایک طرف رکھئے اور دوسری طرف آپ رکھئے عجید ڈوال ساپ کو آپ ان میں کمپیرزن کریے ایک طرف آپ رکھئے امیت شاہ جی کو اور دوسری طرف آپ رکھئے شیخ رشید کو آپ کمپیرزن کریے اور تیسرا سب سے بڑا کمپیرزن جس میں آپ کو ہنسی آئے گی ایک طرف آپ رکھئے نیریندر موڈی جی کو اور ایک طرف رکھئے اب عمران کھان کو تو میں تو پرسنیلٹیز کی بات کر رہا ہوں ملکوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو پرسنیلٹیز کی بات کر رہا آپ دیکھ نائی نے پوچھا اسبیکستان میں عمران خان کو کہ کیوں دونوں دیشوں کے تعلقات آپ کی نظر میں ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے تو جس طرح کا انوائرمنٹ بتایا وہاں پہ عمران خان نے ان کرد جس طرح آئی حیس آئی کے لوگ شیخ رشید وہ ایک جوکر پورے کا پورا لگ رہا تھا کوئی ہنس رہے ہیں شیخ رشید کہہ رہا بس بھی کر بھئی یہ پاکستان کا انٹیئر منیسٹر ایک رپورٹر کو کہہ رہا اور عمران خان نے اس پہ یہ کہا کہ جب تک رس ہے وہ وجہ ہے آپ کیسے اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں دیکھیں سر میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں RSS تو پاکستان بننے سے پہلے تھی پاکستان جلا جائے رس میں تو وہی پہ رہنا ہے پہلی چیز یہ سر دوسری چیز میں طائر صاحب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے سمجھ اگر کوئی انڈیان آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سر اگر کوئی ہندوستانی بولے اگر کوئی ہندوستانی بولے کہ انڈیا should not become a hindu country تو ہمیں اس کی بات logic لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے constitution کا حوالہ دے رہا ہے وہ صحیح ہو گیا تو میں اس پر نہیں چاہ رہا پر اپنے constitution کا حوالہ دے رہا ہے میرا constitution تو is لیے انڈیا should not be a hindu country should be a secular country لیکن پاکستان کس چیز کا حوالہ دے رہا ہے خود اپنے ملک کو اسلامی بنا کے خود اپنا نام اسلام ریپبلک آف پاکستان بنا کے خود اپنی فوج کا ناطہ ایمان ہو رہے ہیں یہ لوجک سمجھ میں نہیں آتا کوئی انڈین بولے تو بات سمجھ میں آتی کوئی پاکستانی بولے تو سریعہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ تو بالکل ہی فروڈ ہے عمران خان بڑی آپ نے اچھی بات کی بڑی امپورٹن بات کی اور اگر ہم اس کو سم اپ کریں آج کی گفتگو کو میز صاحب تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان کا یہ کہنا خاص سپرہ عمران خان کا اسبیقستان میں یہ کہنا کہ بھئی مصر اشرف غنی پاکستان کے نیگٹیو رول کو جو افغانستان میں ہے اس کو منشن نہ مجھے جیسے وہ مان رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو پھر ان کا یہ کہنا کہ امریکن چونکہ جلدی میں نکلے اگر امریکن تالبان کو اس وقت میز پہ لاتے جب پوری ان کی فورس موجود تھی تو بہت بڑی ہونا تھا پھر تالبان کا نہ ہوتا اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تالبان سنس کر رہے ہیں اپنی وکٹری تو تالبان پیچھے کیوں وٹیں گے یہ الگ بات ہے کہ تالبان پاکستان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں مگر مجھے اس میں یہ میسج ملتا ہے کہ جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر تالبان کی وکٹری کو پریز کر رہے ہیں ان دونوں باتوں کو آخر میں کیسی جو نے کیا سر یہ پریز تو کری رہے ہیں پھر یہ کہنا نا کہ پاکستان میں برے کام کریں افغانستان میں اس کا منشن نہ کریں تو اچھے کام ایک دو بتا دیجئے میں وہ منشن کر دیتا ہوں انہوں نے اچھے کام کیا کریں انہوں نے افغانستان میں کون سے بچے کی ہاتھ میں کتاب پکڑا دی انہوں نے کس افغان کے بزرگ ماباب کو دوائی کلا دی کس کو اسپتال پہنچا دیا سر کس کو انہوں نے تعلیم دے دی انہوں نے کیا کر کیا دیا جو کہہ رہے کہ ہمارے برے کردار کو آپ اس کو ہائلائٹ نہ کریں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہر سمیں جب بھی دیکھئے گا اگر یہ پاکستان چیز کو ہلکا نہیں کرنا چاہ رہا پاکستان is always looking for a father figure کبھی وہ father figure چائنا ہوتا ہے رشیہ بن جاتا ہے کبھی طالبان بن جاتا میں اگزامپل دیتا ہوں جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی ہے پاکستان پاکستان سے کہتے تمہاری economy خراب ہے چائنا کی تو تم سے اچھی ہے تمہارا چائنا سے کہ لینے دینا پر انہوں نے چائنا کو کو اپنا بنائے لئے ہم بھی چائنیز ہی ہیں چائنیز اکانوی پاکستان کی ایک ہی ہے چائنا کے بیچے اب اگر تالیبان دوڑ رہے کابول شروع کری پاکستانی خوش ہو گئی کہ ہمارے ساتھ رسیہ کی ڈپلومیٹک ریلیشن بہت اچھی ہو گئے تمہارے ساتھ کیسے ہو گئے بھائی میں یہ دیکھیں ان کو بلکل سمجھ نہیں پتہ نہیں یا تو احمق ہیں احمق بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یا بھولے ہیں ماسوما مجھے یہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاپ ہوں سب اگر رشیہ چائنا سے بات کر رہا ہے پاکستان یہ سوچ رہے گی اگر وہ بریانی کھائیں گے تو ایک آد چاول کا ٹکڑا نیچے گرے گا یہ پلان ہے اور کہہ رہے کہ ہم زیادہ کلوز ہو جائیں گے ہم تو billions ساتر سال پرانی ریلیشنشیپ رشیہ کے ساتھ رشیہ نے ہمیں تب سپورٹ کر آئے دنیا نے موڑ لیا تھا اور ہم نے رشیہ کو تب سپورٹ کر آئے جب رشیہ سے دنیا نے موڑ لیا تھا جب امریکہ کا پریشر تھا ہمارے اوپر موسکو اولمپکس میں لوگ نہ بیجی ہم نے اپنی ایک سمبند بنائے ایک ریلیشن بنائے پاکستان کے ساتھ بس کہ چائنا کے ساتھ بن رہا ہے تو جو چائنا کا ہے وہ ہمارا ہے اور چائنا نے بھی لات مار دی سر یہ بول کے ہم 15 لوگوں کی انویسٹیگیشن ٹیم بھیج رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ چائنا says that we do not trust the army we do not trust the ISI ہم آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بندے خود بھیجیں گے ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں پہلے جھوٹ بولا نا سر اوزبیکستان میں انہوں نے کہا مجھے اوزبیک اسٹی کا اوزبیکوں سے زیادہ پتا ہے اور پھر انہوں نے کہا زہیر الدین بابر کے بارے میں ہم فلم بنائیں گے اب وہ ترکی سے مار کھاتے کھاتے اور ان کی ساتھ جو اپنے وعدے تھے وہ کرتے کرتے اب وہ اوزبیکستان کی طرف مو کر رہے ہیں میں اوزبیکستان محف بہت اچھے طریقے میں جانتا ہوں کہ اوزبیکستان سے ان کو کیا ملے گا نہیں صاحب یہ پہلے بھی فلم بنا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اسلامفوبیا کے خلاف ہم ایک ٹی وی چینل بنائیں گے پھر انہوں نے بولا ٹرین بنائیں گے ایران کے ساتھ ریل پٹری انہوں نے وہ نہیں بنائی ابھی کہہ رہے ہیں بابر کیو پر فلم بنائیں گے بابر کیو پر فلم بنائیں گے بابر کیو پر فلم بنائیں گے کیا ہو جائے گا اگر یہ بنا بھی لئے ٹھیک ہے یہ کیا لاہور سے ایک دو پروڈیسر ٹونڈے کہ یہ لوگ وہ مولا جت ٹائپ کی فلم بن نہیں ہے ٹھیک ہے نوہ آیا سونی ہے وہ ہی ہونہ ہے یہ فالتو کی بات نہیں کرتے سر I don't take them seriously امران خان مزیدار آدمی ہے مزیدار امران خان اور باجوہ نے پاکستان کے ساتھ کرا ہے ہماری فوج ہماری ایجنسی ہماری سرکار کبھی نہیں کر سکتی جو ڈیمیج انہوں نے خود پر کر آئے آپ کو ایسا ایک انٹیریر منسٹر بنایا ہے جو خود کی اور اپنے ملک کی مزاق بڑاتا ہے پبلک میں ایک ایسا پردان منتری پاکستان کو ملائے جو خود کی پیٹ پہ چھراب ہو کر رہا ہے ڈیلی ہم نے ہماری ایجنسی نہیں کر سکتی سریعے یہ تو نیکس لیول کا کام کرتے ہیں پاکستانی سے بہت شکریہ امیج صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج کے شوہ کو سام اب کی اور واقعی یہ ریالیٹی بھی ہے یہ صرف فنی سے بھارت کو فائدہ یہ بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات چیت ہوگی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں بات چیت رہے جی کی بہت بڑی جو پلیٹ فارم ہے چانی کی آپ فورم آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ جو باتیں ہم نے کی انہی باتوں کے اردگرد بہت بڑی آرٹیکلز آپ کو پڑھنے کو ملیں گے اور ان کی انڈروائیڈ کی اور ایپل کی ایپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اگلے ہفتے ہم میجر گرواریہ جی کے ساتھ واپس آپ کے سامنے پیش ہوں گے ہمارے ٹیک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پر دونیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ ہمیں کئی طرح سے پیٹریون سے پی پول سے یا کریٹ کارڈ کے رہی ہم آپ کے کونٹیبویشن کو آلویز اپیشن کرتے ہیں آج کیا بلت کل افتی میرے ساتھ اور میجر گوروواریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیوی یوٹیوب چینل اور پرس تیوی نوٹیفکیشن پٹن